اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویڈ سعیدہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑی ہی سپائسی گزم کی ریسپی جو کہ ہے گرین چلی کمچی جو کہ کوریا میں بہت پسند کی جاتی ہے سائٹ ٹیش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو جیسے کہ ہمارے ہاں پالک کا اچار اور پھلیوں کا اچار استعمال کیا جاتا ہے سائٹ ٹیش کے طور پر اسی طرح ہم اس کو بنانا سکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو کمچی بہت سی چیزوں سے بنائی جاتی ہے لیکن آج میں گرین چلی کے اندر بھر کر آپ کو بنانا سکھاؤں گی نو سے دس کے قریب آپ سبز مرچے لے لیجئے یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے اگر آپ اس سے بھی زیادہ تیکھی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں بڑی سبز مرچ کی میں ایک ٹپ تونگی کٹ لگانے کی وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے اس طرح چھوڑیے اور دیکھیں کہ جو پارٹ اوپر آتا ہے آپ نے وہی برکٹ لگانا ہے اس طرح اس طرح جب آپ سٹفنگ کریں گے تو وہ ہمیشہ اوپر ہی آئے گی اور اب ہم اسی طرح یہ سب گرین چلی کاٹتے جائیں گے اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں اور آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کا بیٹن پریس کیجئے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور شیئر کرتے ہوئے ضرور جائیے گا بیل آئیکن پریس ضرور کیا کیجئے اس طرح میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا سب ہری میرچو کو کٹ لگ چکے ہیں اب ہم اس میں نمک کو بھریں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون نمک لے لیجئے اور تھوڑا تھوڑا کر کے سب سبز میرچوں میں ڈالتے جانا ہے اس طرح یہ سبز میرچ بہت فلیکسبل ہو جائیں گی اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگیں گی پندر سے بیس میرچ تک اس کو سائٹ پہ رکھ دیجئے اب ہم کٹ لیتے ہیں مولی مولی لے کر تقریباً ایک کپ تک ہم اس کو بارک بارک کٹ لیں گے مولی بھی کٹ چکی ہے اب ہم اس پہ ہاف ٹیسپون نمک ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو بھی 10 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے دو سے تین سبز پیاس لے لیجئے ان کو بارک باری کٹ کر اچھی طرح دھو لیجئے کٹ کر دھونے سے اس کے اندر جتیم مٹی یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے اس لیے آپ اس کو اچھی طرح واش کر جائیں یہ دیکھیں واش کرنے کے بعد یہ ایسے ہو جائے گا تو آپ اس کو اور بارک کٹ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک کپ کے قریب بنے گا یہ آپ ایک پاول میں رال لیجئے دو لیسن کے جوے لے لیجئے اور ان کو بھی بارک بارک کٹ لیں ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے اس کو بھی بارک بارک کٹ کیجئے اس کو بھی اس میں شامل کیجئے مولی کو دس منٹ ہو چکے ہیں ساری کرواہٹ اس میں سے ختم ہو چکے ہیں اب اس کو بھی ہم پیاز اور دھوم میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون چینی نورملی اس میں فش آئل استعمال ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا تیز ہوتا ہے تو آپ اس میں سویا ساس استعمال کر سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے ٹو ٹیبل سپون سویا ساس ون ٹیبل سپون ہم ابھی ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون بعد میں اب ہم شامل کریں گے بڑی یہ چلی چلی ترکش ریڈ پیپر فلیکس اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور تیکھی بھی بہت ہیں اگر آپ نورمل پیپر ایک اپ آرڈر استعمال کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہاف کپ کے قریب ہم یہ فلیکس ڈالیں گے اور یہ اس میں جان ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جو وہ ہمارا ون ٹیبل سپون سویا ساس بچ گیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کو تو دیکھتے ہی موہ میں پانی آرہا ہے آپ کے بھی آرہا ہے نا یہ بہت ہی ٹیسٹی بن گئی ہے اس کی سٹفنگ بہت ٹیسٹی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم لے آتے ہیں چیلی کو یہ دیکھیں یہ کتنی فلیکسبل ہو چکی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے کرنچی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو سرخ مسالہ ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے زیادہ کم اب اپنی پسند سے کر سکتے ہیں مولی پیاز لہسن اور سبز پیاز ان سب کا کمبینیشن بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ان چیلیز کے ساتھ نمک کا استعمال ہم نے مولی میں بھی کیا تھا اور سبز مرچوں میں بھی اس لئے ہم نے سرخ مسالے میں اس کا استعمال نہیں کیا ایک ایک کر کے ہم اس کو اسی طرح بھرتے جائیں گے سبز مرچوں میں سے آپ بیچ بھی نکال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بیچوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے بیچ اس کے اندر ہی رہنے دیئے ہیں یہ بہت سے طریقوں سے بنائی جاتی ہے اور بہت سے چیزوں کے ساتھ کھائی بھی جاتی ہے میں اس کو چاولوں کے ساتھ سر کر رہی ہوں چاہے تو آپ اس کو خالی کھائیں یا چاہے تو آپ اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں پوریا میں اس کو سوپ کے ساتھ بھی کھائی جاتا ہے چاولوں کے ساتھ بھی کھائی جاتا ہے پوری دنیا میں اس کو بہت بسند کیا جاتا ہے میں نے بھی اس کو ٹرائے کیا ہے اور مجھے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگی ہے آپ اس کو اچار کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بڑی ہی تیکھی اور مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی چلیئے اس کو کھا کے دیکھتے ہیں یہ کیسی بنی ہے واو اتنی ٹیسٹی یہ ڈیش کہ آپ کھاتے ہی اس کے دیوانے ہو جائیں گے امید ہے آپ کو یہ موڈرن سٹائل کا کمچی اچار پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ